ڈیپٹی کمیشنر اور ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ فضیل اسکر کا ریلوی سٹیشن پناہ گاہ کا دورہ انتظامات کا جائزہ اور پناہ گاہ میں قیام فضیر افراد سے ملاقات افسران نے لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ کا کہنا ہے کہ پناہ گاہوں کے قیام سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے مری لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز کی نیب پہ پیشی نیب تفتیشی افسران کی تین گھنٹے تک حمزہ شہباز سے پوچھ گیچ گرفتار مبینہ فرنٹ مین مشتاق چینی کے روبرو بٹھا کر سوالات آمدن سے زائد اساسے کیسے بنائے مشتاق چینی سے آپ کا کیا تعلق ہے مشتاق نے آپ کے کاؤنٹس پہ پیسے کیوں ٹرانسفر کیے نیب ٹیم کی حمزہ شہباز سے سوالات حمزہ شہباز نیب حکام کو جوابات سے مطمئن نہ کر سکے ذرائع کا دعویٰ نیب نے سولہ اپریل کو پھر طلب کر لیا لیگی کارکنوں کی نیب دفتر کے باہر نارے بازی حمزہ شہباز کے ساتھ آئے دیگر افراد کو اندر جانے کی اجازت نہ ملی حمزہ شہباز کی نیب میں پیشی پر نون لی کا رد عمل حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسے برونے ملک نہیں بھیجے فنڈز ٹرانسفر کو منی لانڈرنگ کس نے کہا پچاسی عرب کا الزام ہائی کورٹ تک پانچتے پانچتے تین عرب کا ہو گیا ملک احمد خان اور لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس عزمہ بخاری نے کہا کہ عمران خان دوسروں کے اکاؤنٹس کی چھان بین کرتے ہیں اپنے اٹھارہ اکاؤنٹس بھی بتا دیں ہیلیک آپٹر کیسے پتا نہیں کس مٹی کے تلے دب گیا علیمہ باجی کے خلاف کیس کیوں نہیں چلایا جا رہا منظور وٹو بھی نیب کے ریٹار پر آ گئے نیب نے سابق وزیراعلا پنجاب منظور وٹو کو 23 اپریل کو طلب کر لیا منظور وٹو کو چار سو سے زائد غیر قانونی بھرتیوں کے الزام میں طلب کیا گیا کرپشن کیسز میں معاملات اور قانونی معاملات نیب نے معروف قانوندان نئی بخاری کی خدمات حاصل کر لیں نئی بخاری سپریم کورٹ میں شہباز شریف، فواد حسن فواد اور آہا چیما کے خلاف مقدمات میں نیب کی معاونت کریں گے تمام وزرات چلے ہوئے کارتوس ہیں کابینہ میں شامل تمام وزیر لوٹے ہیں اسد عمر نے معایشت کا بیڑا غرق کر دیا فواد چودری سے بڑا ناہل کوئی وزیر نہیں این پی کے رہنمام یا افتخار حسین نے حکومت کو نشانے پر لے لیا بولے نیب صرف انتقام کے لیے بنایا گیا پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل میں تاخیر اپوزیشن جماعتوں کا حکومت پر سیاسی دباؤ بڑھانے کا فیصلہ نونلی کے رہنمائز عمیلہ خان کہتے ہیں کمیٹیاں نہ بننے سے پارلیمانی نظام کو کمزور کیا جا رہا ہے فواد حسن فواد کے خلاف آمدن سے زائد اساسا جات کا کیس احتساب عدالت میں سمات فرد جرم آئید نہ ہو سکی فواد حسن فواد نے ایک عرب نوک کروڑ سے زائد کے غیر قانونی اساسے بنائے نیب پروسیکیوٹر کے دلائل عدالت نے کیس پر سمات 26 اپریل تک ملتوی کر دی ہنیف عباسی شیخ صائد ہسپتال سے ڈسچارڈ ہسپتال سے واپس کیمپ جیل منتقل لیگی رہنمائز دو ہفتے سے شیخ صائد ہسپتال میں زیرے علاج تھے لہور ہائی کورٹ نے گزشتہ روز ہنیف عباسی کی سزا معتل کی تھی کل جیل سے رہائی کا امکان ہائی کورٹ نے ہنیف عباسی کی سزا معتل کرنے کا چھے صفحات پر مشتمل تحریری فیصلات جاری کر دیا عدالت کا لیگی رہنمائز کو پچاس پچاس لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کا حق سابق وزیراعظم کا شریف میڈیکل سٹی میں پانچویں بار طبی معاینہ ایک گھنٹہ اور چائم منٹ تک ریپی شریف میڈیکل سٹی میں رہے بلڈ پریشر شگر اور معمول کا چیک اپ کیا نیورو سرچری اور نیورو سائنسز کے پروفیسرز نے معاینہ کیا نواز شریف کے دماغ کی شریانوں میں خون کی گردش کا جائزہ ڈاکٹرز کا نواز شریف کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ لینے کا مشورہ مکمل آرام کرنے کی ہدایت میو ہسپتال کی لفٹ موت کا کونہ بن گئی نواز سرجیکل وارڈ کے سیکنڈ فلور پر لفٹ کا دروازہ اچانک کھل گیا ایک شخص رخمی سر پر شدید چھوٹے آئیں لفٹ مرمت نہ ہونے کے باعث دروازہ کھلا سرکاری انجینئرز کا چار روز سے جاری دھرنا پیر تک ملتوی پیسکل بڑھانے اور ٹیکنیکل الالاؤنس دینے کا مطالبہ ہفتے اور اتوار کی چھوٹی کے بعد پھر سے دھرنا دیں گے مظاہرین اول پاکستان کلک اسوسیئیشن کے عہدداروں کی بھی مظاہرین سے اظہار ایک چہتی مقلا کی انجینئرز پر سیول سیکٹریٹ میں مبینہ تشدد کی مضامت پنجاب اسمبلی کا ایک روزہ اجلاس عوام کو ایک کروڑ میں پڑا تمام عراقین کو یومیاں اکتیس سو روپے ملے لاہور نیوز نے عوامی نمائندوں کو ملنے والی رقم کا پتہ چلا لیا پنجاب حکومت نیا بلدیاتی نظام لانے کے لیے سرگرم پنجاب اسمبلی کا اجلاس پچیس اپریل کو گلائے جانے کا امکان لاہور ہائی کورٹ کے جسٹیس قاسم خان کا بڑا فیصل اب خواتین بھی عوض کمیشنر کے عہدے پر فائز ہوں گی تاریخ میں پہلی بار پنجاب بھر میں خواتین وکلا کے لیے عوض کمیشنر کوٹا مختص کیا گیا تمام عدالتوں میں خواتین عوض کمیشنر کے لیے پچیس فیصد کوٹا مقرر جسٹیس قاسم خان نے پولیسی کی منظوری دے دی خواتین وکلا نے فیصلے کو انتہائی خوشائین قرار دے دیا سابق ایڈوکیٹ جنرل احمد ویس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم ہائی کورٹ کے فل بینچ نے توہین عدالت کے معاملے کا فیصلہ سنا دیا گزشنا روز ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد ویس کے خلاف توہین عدالت کا فیصلہ نحفوظ کیا گیا تھا حکومات اور اداروں کی غیر سنجیدگی کی انتہا اورنج پرین کو پٹری پر آنے سے پہلے ہی بریک لگ گئی ایل ڈی اے نے میگا پروجیکٹ کے فنڈز دیگر منصوبوں کو منتقل کر دیئے تریپن کروڑ سے زائد رقم شوقت خانم فلائی اوبر اور خیابانے جنہ اور اینہ سینٹر پر خرچ کر ڈالے فنڈز کی کمی پنی تعلیم میں بھی رکاوٹ بن گئی ٹیپرا کا ڈرائیونگ منصوبہ ٹھپ ہو گیا سابق حکومت نے مرد و خواتین کے لیے ڈرائیونگ کورس کروانا شروع کیے تھے منصوبے کے تحت سینکڑو افراد کو ٹریننگ دی جانا تھی زیلہ انتظامیہ کے لیز شدہ پیٹرل پمس کی نیلامی ایل ڈی اے کمیونٹی سینٹر میں زیلہ انتظامیہ کے زیرے احتمام بائیس پیٹرل پمس کی نیلامی جاری بائیس پیٹرل پمس کی سائٹس کو پانچ سال کے لیے لیز پر دیا جائے گا ڈی سی سالحہ سید کہتی ہے لیز ختم ہونے کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہوگا چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے ایک سے تیس لاکھ روپے تک کرزے دیں گے کورٹن ایڈسٹری کے لیے جامعہ منصوبہ بندی کی ہے صوبائی وزیر تجارت میاں اسلام اقبال کا خطاب صوبائی وزیر خزانہ حاشم جوابخت بھی معیشت کی بہتری کے لیے پورازم کہتے ہیں سرمایہ کاری کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے نیا پاکستان کا ویجن سنہرہ اور واضح ہے ڈبل ڈیجٹ گروتھ ریٹ حاصل کرنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی سٹریٹ فیلڈرن ڈے پر چائلڈ پروٹیکشن ڈیورو کے زیر احتمام ووک کا انعقاد کیا گیا چئر پرسنٹ چائلڈ پروٹیکشن ڈیورو سارا احمد وزیر جنگلات سبتین خان وزیر سنت میاں اسلام اقبال آئیشہ سنا کی بھی شرکت بچوں کو سڑکوں سے سکولز میں لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں سارا احمد کی گفتگون سبتین خان نے کہا کہ بچے قوم کا مستقبل ہے ان پر توجہ کی ضرورت ہے حکومت ٹیپٹا کے بچوں کو تعلیم پراہم کرے گی میاں اسلام اقبال امام کعبہ کیامت سے پاک سعودی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے سولہ اپریل کو تاریخی دن ہوگا تمام مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں بادشاہی مسجد پہنچے امام بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد کی میڈیا سے گفتگو بابا گروہ نانک کے پانچ سو پچاسوے جنم دن کی تقریبات سکھیاتریوں کی واغہ بورڈر کے راستے لوہر آمد دو ہزار سے زائد سکھیاتری ٹرین کے ذریعے پہنچے مطروقہ وفقی ملاک بورڈ میں حکام نے مہمانوں کا استقبال کیا سکھیاتریوں کا پاکستان پہنچنے پر خوشی کا اظہار پاکستان آ کر اپنایت محسوس ہوتی ہے کرتارپور رہداری منصوبہ پاکستان کے امن پسند ہونے کا ثبوت ہے سکھیاتری مشن ورلڈ کپ قومی ٹیم تاریخ رقم کرنے کے لیے پورازم میگا ایونٹ کے لیے تیاریاں جاری قومی ٹیم کا اعلان 18 اپریل کو ہوگا 15 اپریل کو کھلاڑیوں کا فٹنس ٹیسٹ لیا جائے گا 15 کھلاڑیوں کے ساتھ دو ریزرو کھلاڑی ٹیم کا حصہ ہوں گے قومی ٹیم 23 اپریل کو انگلینڈ جائے گی اور سونے مکڑے دلکش ادائیں پریوں جیسے روپ نشات ہوتیل جہور ٹاؤن میں رنگ آ رنگ فیشن شو کا دوسرا روز ڈیدہ سے ملبوسات زیب تنکیہ موڈلز کے ریم پر جلوے نوڈ ڈیزائنرز کے ملبوسات کی نمائش اداکار احمد علی بٹ کی بھی انٹری